اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج آپ کے لئے ایک بہت ہی بہترین میں چٹنی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی نئی اور منفرد ریسیپی ہے ایپل سے بننے والی یہ چٹنی ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اس کے انگریڈینٹس کی طرف میں نے دو سیب لیاں ہیں ویسے تو یہ چٹنی بہت مزیکی ہوتی ہے آپ چاہیں تو کونٹریٹی ڈبل بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ہے چار عدد ثابت مرچیں زیرہ چاہیے مجھے اور سانف ایک ایک ٹی سپون اور مجھے چاہیے اپل سائیڈر بھینگر سیپ کو بہت اچھی طریقے سے آپ دھو لیجئے اور دھونے کے بعد آپ اس کی سکن ریموف کر دیجئے ٹھیک ہے اچھی طریقے سے جب ہم انہیں چھیل لیں گے تو اس کے لئے ہمیں ایک پیالہ چاہیے اس میں کچھ پانی ڈالیں پانی میں ہمیشہ سیپ کٹ کے آپ رکھیں ورنہ سیپ جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں ان کو ہم نے باریک باریک کٹنا ہے موٹا نہیں کٹیں گے کیونکہ چٹنی میں جو سیپ کی کٹنگ ہے وہ باریک باریک کٹے ہوئے ہوں گے تو وہ بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے اور اس کو مشین میں بھی ہم نے نہیں ڈالنا ہے صرف ہم نے باریک کٹنا ہے اب آپ ایک کڑھائی میں آئل لے لیجئے تین ٹیبل اسپون میں نے اس میں آئل ڈالا ہے کوئی بھی ویجیٹیبل آئل آپ لے سکتے ہیں بھگار تیار کریں گے اس میں سونف، زیرہ، سابوت لال مرچیں اور ایک چٹکی ہم نے ڈالا ہے اس میں ایسو فیڈیٹا ہنگ اس کا بھگار تیار کریں گے اس کے بعد جب یہ کڑک جائیں تو اس میں ہم نے سیپ ڈال دینے ہیں سیپ کو ڈال کے تین چار منٹ تک ہلکی آنچ پر آپ نے اس بھگار کے ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ سارے کے سارے جو فلیور ہیں وہ ہماری چٹنی کے اندر اچھی طریقے سے آ جائیں ایک چیز کا آپ خیال رکھئے کہ ہلکی آنچ پر آپ نے اس چٹنی کو پکانا ہے اب ہم اس کے اندر ایپل سائیڈر وینیگر ڈال دیں گے ٹو ٹیبل اسپون میں نے ایپل سائیڈر وینیگر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ والا وینیگر نہ ہو تو آپ جو ریگلر سفید سرکہ ہوتا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈالا ہے آدھی ٹی سپون آدھی ٹی سپون لال پسیوی مرچیں ڈالی ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں چینی شامل کریں گے چار ٹیبل اسپون میں نے اس میں چینی شامل کی ہے چینی ڈال کے آپ اس کو تھوڑا سا مکس کیجئے اس کے بعد ہم چیک کریں گے تھوڑا ڈھکن لگا دیجئے اس میں تاکہ تھوڑی سی اسٹیم بن جائے اور ہمارے سیپ تھوڑے سے نرم ہو جائے اس کے بعد آپ انہیں چلائیے دیکھیں یہ جو پانی ہے یہ چینی کا پانی ہے جو ہم نے چینی ڈالی تھی اس میں تو وہ ملٹ ہو رہی ہے ابھی میں سیپ چیک کر رہی ہوں تو سیپ تھوڑے سے مجھے سخت لگ رہے ہیں ابھی آپ اس کو دوبارہ کور کریں گے لیمن سالٹ اس میں ڈالیں گے ایک پنچ کے جتنا زیادہ نہیں ڈالیں گے اس سے فلیور بہت اچھا رہتا ہے یہ دیکھیں اب میں نے جب اسے چیک کیا ہے تو چینی بہت اچھی طریقے سے پک گئی ہے کلر بہت خوبصورت ہو گیا ہے اور ہمارے سیپ بھی کل گئے ہیں جتنا ہمیں یہ ضرورت ہے چٹنی ہماری بالکل تیار ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں چٹنی بالکل تیار ہے سرونگ باول میں میں نے نکال دی ہے آپ اس کو پریزرف کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کے یہ خراب نہیں ہوتی ہے ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ